نمشکار اپنی رسوئی میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کو ہری مرچ کا اچار بتا رہی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھانے میں سبجی میں اتنا چاہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے نمک وغیرہ کم ہو تو آپ مرچ کے اچار سے آپ کھا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اسے سیزنل ہے آپ اسے بنائیں دیکھیں میں نے ہری مرچ لے کر دھو کر پہنچ کر اچھی طرح سے اور تھوڑی دے دھوپ میں رکھیں اس طرح سے دو پیس کرئے یا پھر آپ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے گول آکار کا ویسے آپ اسے کاٹ سکتے ہیں دیکھیں میں نے تھوڑی دھوپ میں رکھ دی تھی کاٹنے کے بعد میں اور میری ہری مرچ اس طرح سے ہو گئی ہے اب ہم اس کا اچار بنائیں گے ہری مرچ تیخی ہو دی ہے تو اسے آپ دیکھیں تو یا تو کینچی کی سائیتہ سے یا جیسے بھی آپ کاٹنا چاہیں ویسے کاٹ سکتے ہیں اور جب آپ ہری مرچ کاٹیں تو ہلکا سا ہاتھ میں تیل لگا لیجئے اور لاسٹ میں آپ جب کاٹ لیں اس کے بعد میں اچار ڈالنے کے بعد میں ہاتھ تھوڑا سا آٹے سے دھویں جس سے کہ آپ کے ہری مرچ کا تیخ اپن نکل جائے دیکھیں میں نے اس میں سونف ڈال دی ہے جو کی پیسی ہوئی ایک چمج اور میری یہ ہری مرچ جو ہیں ڈیڑھ سو گرام ہیں میں اس کا اچار ڈال لے ہوں اور میں نے حل دی یہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک نمک تھوڑا میری جو میں زیادہ ہی پڑھتا ہے جس سے کہ ہمارا اچار رکا رہے یہ ہم ڈال لے ہیں تھوڑا سا اجمائن اور میں یہ ڈالتی ہوں اس میں پیلی جو سرسوں ہوتی ہیں اسے ڈال کر اس کو ڈالتی ہیں سرسوں تھوڑی سی زیادہ ڈالی جاتی ہے اس لئے میں اس میں تین چمج ڈالی ہیں اور تھوڑی سی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں رائی اب اس میں تھوڑا سا ہم تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ ہاتھ سے ملائیں چمج سے ملائیں میرے دیکھئے اس طرح سے چمج سے ملائیں اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ کم تیل پسند کرتے ہوں تو آپ اس طرح سے اسے ڈھک کر ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیجئے پھر اس کے بعد میں یہ نمک چھوڑے گا پانی مرسے تو پھر یہ اس طرح سے دیکھئے یہ ہمارا اس طرح سے پانی چھوڑنے کے بعد میں یہ اچھی طرح سے ملائیں اگر آپ تیل تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہوں تو تیل ڈال کر پھر آپ اسے اچھی طرح سے ملا سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اسے ایک دو گھنٹے کے لئے دھوپ میں رکھ دیجئے ڈھک کر کسی کپڑے کی ساہتہ سے کپڑے کی ساہتہ سے ڈھکیے نہیں تو حلدی کا کلر اڑکے آپ کا مرس کے اچار کا کلر بیکار ہو جائے گا تو ہمیشہ آپ دھوپ میں اچار رکھیں تو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ڈھک دیا ہے اور ڈھکنے کے بعد میں اسے میں پوری رات رکھا رہنے دوں گی اور اس کے بعد میں دیکھیں میں دوسرے دن کا دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے ہمارا یہ اچار کافی پہلے سے اچھا ہو گیا ہے بن کر تیار ہے آپ اسے کانچ کے واؤل یا کسی شیشی میں کر کے رکھ لیجئے ایر ٹائٹ میں اور سوکھی ہونی چاہیے اور کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور مرش کے آنم اٹھائیں اچار کا آپ پرانٹھے کے ساتھ میں پوری کے ساتھ میں یا پھر آپ روٹی کے ساتھ میں بھی سے اچھی طرح سے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سیجنل ہے آپ ڈالیں پھر بعد میں دوبارہ ڈال لیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے دھنیا بات